دوستو آج کے اس ویڈیو کے دوارہ ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کا وائرنگ کرنا سکھیں گے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کے ساتھ میں ہمیں ایک دی وی آر کا استعمال کرنا پڑتا ہے دی وی آر کے اندر میں ایک ہارڈ ڈس لگا ہوتا ہے ہارڈ ڈس میں ہمارا جو پورا کا پورا ڈاٹا ہوتا ہے اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں اب یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کو ڈی وی آر کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے ہمیں ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ جو کیبل ہے کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے اب یہ جو کیبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کنیکٹر اولیڈی کنیکٹ ہے یعنی آپ کے کیبل میں کنیکٹر اولیڈی کنیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک کنیکٹر کا استعمال کرنا پڑے گا اب یہ جو کنیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی این سی کنیکٹر یہ جو کنیکٹر ہوگا اسی کے دوارہ ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کا جو فوٹیج ہوتا ہے اس کو ڈی وی آر کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں سی سی ٹی بی کیمرہ کو پاور سپلائی پروبائیٹ کرنے کے لیے اسی کنیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو میرے پاس میں دو سی سی ٹی بی کیمرہ ہے تو میں یہاں پہ دو الگ الگ کیبل کا استعمال کر لوں گا اور یہ جو ہمارا کیبل ہے اس کیبل کے اندر میں آپ کو ٹوٹل چار وائر ملیں گے اب چار وائر میں سے آپ دیکھو گے ایک جو وائر ہے وہ پورا کا پورا ڈیفرینٹ ہوگا تین وائر جو نورمل ہم ہمارے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے جیسے ہوگا لیکن ایک وائر آپ کا پورا کا پورا ڈیفرینٹ ہوگا جو وائر پورا کا پورا ڈیفرینٹ ہوگا اس وائر کا استعمال کرتے ہیں ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کے فوٹیج کو دی بی آر تک پہنچانے کے لیے تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا وائر سب سے ڈیفرینٹ ہے اس وائر کو لے جا کے مل کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا سی سی ٹی بی کیمرہ ہے اس کے ساتھ میں جو دو کنیکٹر ہے اس میں سے یہ وائر جو کنیکٹر ہے یہ کنیکٹر ہمارا ہوتا ہے سی سی ٹی بی کیمرہ کے فوٹیج کو آؤپوٹ میں پروبائیٹ کرنے کا تو اس کنیکٹر کے ساتھ میں ہم نے اس وائر کو کنیکٹ کر دیے اب یہ جو وائر ہے اسی وائر کا جو دوسرا سیرہ ہوتا ہے اس سیرے کو لے جا کے ہم ہمارا جو DVR ہے DVR کے پیچھے میں آپ کو ویڈیو ان کر کے پین ملے گا اسی پین کے ساتھ آپ کو اس کو کنیک کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ کنیکشن ڈائریکلی کر رہا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ بھی NC کنیکٹر کو کنیک کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ میں اس وائر کے ساتھ بھی آپ کو بھی NC کنیکٹر کو کنیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کیبل کا جو سب سے ڈیفرنٹ والا وائر ہوگا اس وائر کو لے جا کے ہم ہمارا جو یہ والا کنیکٹر اس کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب اس وائر کا جو دوسرا سیرہ ہوگا اس کو لے جا کے ہم ہمارا جو DVR کے پیچھے میں ویڈیو ان والی پین ہیں اس پین کے ساتھ اس وائر کو ہم کنیک کر دیں گے تو CCTV کیمرہ کے دولہ جو فوٹج ہمیں ملے گا اس کو لاختہ ہم نے DVR کے ساتھ کنیک کر دیئے اب یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کو آپریٹ کروانے کے لیے ہمیں پاور سپلائی بھی دینا پڑے گا اس کیمرہ کو ہمیں 12 ولٹ کا ڈی سی پاور سپلائی پروبائیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو ڈی سی پاور سپلائی پروبائیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک ایس ایم پی ایس کا استعمال کرتے ہیں آپ چاہے تو ایڈپٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہو جس کے دوارہ آپ کو 12 ولٹ کا آؤپٹ ڈی سی پاور سپلائی مل جائے ابھی کے ٹائم پہ میں آپ کو ایس ایم پی ایس کے دوارہ ہی سمجھا دیتا ہوں تو یہ جو میرا ایس ایم پی ایس ایم پی ایس کا کام ہوتا ہے ایس ای پاور سپلائی کو ڈی سی پاور سپلائی میں کنبرٹ کرنا تو اس ایس ایم پی ایس کو ہمیں ایس ای پاور سپلائی کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوگا کنیکشن کرنے کے لیے اس ایس ایم پی ایس کا جو کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لے جا کے آپ کو ڈائریکلی آپ کا جو سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ کے ساتھ کنیک کرنا ہوگا اس کو یادی آپ 230 وولٹ کا AC پاور سپلائی کنیک کر دوگے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہمارا اس ایس 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 کا جو آؤپورٹ ٹرمینل ہوتا ہے یہ تینوں ٹرمینل اس پہ آپ کو 12 وولٹ کا DC پاور سپلائی مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کیبل میں جو آپ کا باقی تینوں وار ہے ان تینوں وار میں سے کسی بھی دو وار کا استعمال کرنا ہے کیمرہ کو DC پاور سپلائی پروائیڈ کرنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کیبل کا جو ریڈ وار ہوگا اس وار کو لے جا کے جو ہمارا ایس ایم پی ایس ایس ایم پی ایس کے پوزیٹیو ٹرمینل پہ اس وار کو کنیک کر دیں گے اس کے بعد اسی کیبل کا جو بلیک وار ہوگا اس وار کو لے جا کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کنیکشن ہم نے کر دیئے اب ان دونوں وار کا جو اوپوٹ ہوگا اس کو لے جا کے ہم ہمارا جو کیمرہ ہے اس کیمرہ کا جو کنیکٹر ہے جس میں ہمیں DC پاور سپلائی کنیک کرنا ہوتا ہے اس پین کے ساتھ ان دونوں وار کو لے جا کے کنیک کریں گے یہاں پہ بھی ہمیں اس ٹائپ کا کنیکٹر استعمال کرنا پڑے گا کنیکشن کرنے کے لیے میں آپ کو ابھی ڈائریکلی کنیکشن کر کے پورا کا پورا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اسی پرکار سے اس کیمرہ کو بھی ہم پاور سپلائی کنیک کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کیمرہ کا جو ریڈ وار ہے اس ریڈ وار کو لے جا کے ایس ایم پی ایس کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اس وار کو کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کیمرہ کا جو بلیک وار ہوگا اس وار کو لے جا کے جو ہمارا ایس ایم پی ایس ہے پاور سپلائی دینا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کو اب اس ڈیوی آر کو بھی ہمیں پاور سپلائی دینا پڑتا ہے تو پاور سپلائی دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک ایڈپٹر کا استعمال کرنا پڑے گa اس ایڈپٹر سے آپ کو اوپٹ میں ٹولھ بولٹ کا پاور سپلائی ملے گا تو اس ایڈپٹر کا جو اوپٹ کےبل ہوگا اس کےبل کو لاکھیں دیوی آر کے پیچھے میں جو آپ کو پاور ترمینل ملے گا یہ والا ٹرمینل اس ٹرمینل کے ساتھ اس کیبل کو لاکے آپ کنیک کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو یدی آپ کیبل اتنا کنیکشن کرتی ہو تو کیا ہوگا یہ جو ہمارا کیمرہ ہے کیمرہ ریکورڈنگ کرے گا اور ریکورڈنگ والا جو فوٹیج ہوگا اس کو لے جا کے اس دی بی آر کے انڈر میں جو ہارڈ ڈس رکھا ہوگا اس ہارڈ ڈس کے انڈر پورا کا پورا سٹوریج کر دے گا اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی ہم ریکورڈنگ کرتے ہیں تو اس ریکورڈنگ کو ہمیں دیکھنا بھی ہوتا ہے تو دیکھنے کے لیے ہم مونیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا مونیٹر ہو گیا اب مونیٹر کا کنیکشن کرنے کے لیے آپ کو ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑے گا مونیٹر کے لیے جو ہم کیبل استعمال کرتے ہیں اس کیبل کو ہم کہتے ہیں وی جی اے کیبل یہ ہمارا وی جی اے کیبل ہے اب اس کیبل کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو دو کنیکٹر لگا ہوا ہے ایک کنیکٹر ہمارا DVR کے ساتھ کنیکٹ ہوگا دوسرا کنیکٹر ہمارا مونیٹر کے ساتھ میں کنیکٹ ہوگا کیسے کنیکٹ ہوگا سمجھ لیتے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارا DVR ہے اس کے پیچھے میں یہ جو VGA والا پورٹ دیا گیا ہے اس پورٹ کے ساتھ میں آپ کو لاکے کنیکٹر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کنیکٹر کا جو دوسرا سیرہ ہوگا اس سیرے کو لے جا کے جو ہمارا مونیٹر ہے اس مونیٹر کے پیچھے میں آپ کو اسی ٹائپ کا ایک پورٹ مل جائے گا اسی پورٹ میں لے جا کے اس کو کنیک کرنا ہوگا اب یہ جو ہمارا مونیٹر ہے اس مونیٹر کو بھی ہم پاور سپلائی پروائیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے پیچھے میں جو کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لے جا کے اے سی پاور سپلائی کے ساتھ اس کو کنیک کر دیں گے اب یہ جو ہمارا مونیٹر ہے مونیٹر میں یعنی ہمیں کسی پرکا کا سیلیکشن کرنا ہے یا پھر پروگرامنگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ماؤس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو جو بھی آپ کا ماؤس ہوگا ماؤس کا جو USB کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لا کے آپ کو اس DVR کے پیچھے میں یہ جو USB پورٹ دیا گیا ہے اس پورٹ کے ساتھ میں اس کو لا کے کنیک کر دینا ہوتا ہے میں آپ کو کنیک کر کے نہیں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سپیس زیادہ نہیں بچنے والا تو آپ یہاں پہ کیول یہ سمجھ لیجئے جو بھی آپ کا ماؤس ہے اس کو لا کے ہمیں اس USB والے پورٹ میں کنیک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کے گھر کے لیے CCTV کیمرہ کا انسٹالیشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیول اتنا ہی کنیکشن کرنا ہوگا اب یہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بھی فوٹیج ریکورڈنگ ہو رہا ہے اس ریکورڈنگ کا لائب آپ دیکھ سکو تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک راؤٹر کا استعمال کرنا پڑے گا یہ جو ہمارا راؤٹر ہوتا ہے اس راؤٹر کے دوارہ ہم اس DVR کو انٹرنیٹ کا کنیکشن پروبائیڈ کریں گے جس کے دوارہ اس کا جو پورا کا پورا فوٹیج ہے اس فوٹیج کو آپ آپ کے موبائل پہ بھی دیکھ پاؤ گے کیسے کنیک کریں گے سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو ہمارا راؤٹر ہے اس راؤٹر کو آپریٹ کروانے کے لیے اس کو بھی پاور سپلائی پروبائیڈ کرنا پڑتا ہے تو پاور سپلائی پروبائیڈ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ میں ایک ایڈپٹر آتی ہے اس ایڈپٹر کو لے جا کے ہمیں پاور سکیٹ کے ساتھ کنیک کرنا ہوتا ہے اب اس ایڈپٹر کا جو آؤپٹ کیبل ہوگا اس کو لے جا کے ہم اس راؤٹر کا جو یہ وہاں پین ہے جہاں پہ پاور لکھا ہوگا اس کے ساتھ آپ اس کو کنیک کر دیجئے گا اس راؤٹر کے دورہ اس DVR کو انٹرنیٹ کا کنیکشن پروائیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہاں پہ جو ہم کیبل استعمال کریں گے اس کیبل کو ہم کہتے ہیں ایٹھرنیٹ کیبل یہ ہمارا ایٹھرنیٹ کیبل ہوتا ہے جس کا اپیو کرتے ہیں انٹرنیٹ کا کنیکشن پروائیٹ کرنے کے لیے تو یہ جو ہمارا راؤٹر ہے اس راؤٹر کے پیچھے میں جو لین والا پورٹ ہے اس پورٹ کے ساتھ میں آپ کو انٹرنیٹ کیبل کو کنیک کرنا ہے اور اس کیبل کو لا کے آپ کو ڈائریکلی یہ جو ہمارا پورٹ ہے یعنی کی لینڈ ٹائپ کا جو پورٹ ہوگا اسی پورٹ کے ساتھ آپ کو اس وار کو بھی کنیک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے علاوہ اس ڈی وی آر کے پیچھے میں آپ دیکھو گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آوڈیو ان آوڈیو آؤٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ ویڈیو ریکورڈنگ کے ساتھ آوڈیو ریکورڈنگ بھی کرنا چاہتے ہو تو جو بھی آپ کا مائک ہوگا اس مائک کا جو آؤپوٹ ہوگا اس آؤپوٹ کو لا کے آپ کو آوڈیو ان پر کنیک کرنا ہوگا اور یعنی آپ ویس کو سننا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جو آپ کا سپیکر ہے اس سپیکر کا جو کیبل ہوگا اس کیبل کو لا کے اس آؤٹ والے پین کے ساتھ کنیک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو کچھ اس پرکار سے ہم سی سی ٹی وی کیمرہ کا کنیکشن کرتے ہیں دوستو یدی آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے کچھ نایا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو پر لایک جرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے باد